کہ کراچی کے علاقے کورنگی مہران جزدگی سے متاثرہ فیکٹری غیر قانونی تھی فیکٹری رہائشی پلوٹ پر قائم کی گئی تھی اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے آج دوز کنمائندے کاشف فاروخی سے جی کاشف فاروخی ہے ایک اہم انکشاف ہو گیا کہ یہ فیکٹری غیر قانونی تھی اور رہائشی پلوٹ پر بنائی گئی تھی جی بلکل مرد جب ہم نے تلسل میں چیڑی اوقام سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کورنگی سنتی علیہ ضرور ہے لیکن یہ ایک اہم انکشاف کا پلوٹ جس پر یہ فیکٹری قائم ہے وہ جو ماسٹر پلان کو دابید جو ہے وہ رہائشی پلوٹ اور رہائشی پلوٹ پر کسی بھی تجارتی یا سنتی سرگرمی جو ہے وہ غیر قانونی ہوتی ہے لیکن جب ہم نے اس چلسلے میں سندھ بیلڈنگ کنٹرل آثورٹی سے رابطہ کیا تو جو کورنگی زلے کے داریکٹر ہے مونیر احمد بھمرو انہوں نے کہنا تھا کہ وہ ابھی ریکارڈ کی چھاند بین کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا گزشتہ مہین نہیں اس کورنگی سنتیرے میں کورنگی کے دلے میں تائناتی ہوئی ہے لہذا وہ ریکارڈ کی چھاند بین کر رہے ہیں سامنے پر یہ کہنا تھا کہ یہ فلوٹ رہائشی ضرور ہے لیکن ماضی میں جو ہے وہ جو رہائشی فلوٹ ہے وہ تجارتی اور سنتی فلوٹوں میں تبدیر ہو چا رہے ہیں ان کو کنورٹ کیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ اس فلوٹ کو بھی جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہو کیونکہ اسی بات کو جو ہے سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ خاصی برمی کا ایزار کیا تھا گزشتہ سماعت پر کہ کس طریقے سے رہائشی فلوٹ تجارتی اور سنتی میں تبدیر ہو جاتے گو کہ سنتی فلوٹ کیوں کہ تجارتی اور رہائشی موانیوں میں پابندی ہے لیکن رہائشی فلوٹوں کے سنتی اور سنتی میں کنورٹ ہونے پابندی نہیں تھی تو سپریم کورٹ نے پابندی موانیوں میں پابندی ہے لہذا اسی بلڈکٹو آثورٹی کا یہ موقف ہے کہ ابھی وہ ریکارڈ کی چاندویل کر رہے ہیں اور کوئی در بعد وہ سلسلے میڈیا کو آگاہ کریں گے کہ آیا یہ فیکٹری ان سے اپروپ تھی